مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی خوشیاں تقسیم کرنا ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے ماں کہتی ہے میری چندہ مرد اس عورت کا کبھی نہیں ہوتا جس سے وہ چھپ چھپ کر ملاقاتیں کر چکا ہو محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے تب ہی رشتے بنتے ہیں اللہ پاک نے عورت کو بہت قیمتی اور پوشیدہ بنایا ہے خود کو ہر مرد میں بانٹ کر اپنے آپ کو سستا اور گھٹیا نہ بنائیں اگر کوئی عورت مکمل پردے میں ہو اس کے باوجود آپ اس کو تاڑ رہے ہو تو مسئلہ آپ میں ہے عورت میں نہیں کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ سونے کے پیالے میں اسے آبِ حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے اپنے پیر دھولے جو مرد عورت سے صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے محبت کرتا ہے وہ تین بہانے بناتا ہے نمبر ایک نکاح کا کہے گا لیکن گھر والوں کو نہیں بھیجے گا نمبر دو میٹھی میٹھی باتیں کرے گا نمبر تین ملنے سے انکار کرے گی تو لڑائی جگڑا کرے گا مرد امیر ہو تو عورت کو محبت ہونے میں دیر نہیں لگتی عورت کے ساتھ ایک ما شرطی نا انصافی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی مرد کا رشتہ نہیں مانگ سکتی حالانکہ اسلام نے اپنی پسند بتانے کی اجازت بھی دی ہے محبت میں برابری کہاں ہوتی ہے مرشد محبوب کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہی رہتا ہے